اسلام علیکم منہ ہیلو فرینڈز کسے ہیں میں ہوں وجہات اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وجہات امیر گراج آپ لوگوں نے کافی دنوں سے نہیں دیکھا گراج آج ہم آپ کو گراج دکھائیں گے بلکہ میں خود بھی دیکھوں گا گراج وہاں پہ میرے پاس کونسی کلیکشن کھڑی ہوئی ہے تو ٹی ریکس کھڑا ہے اور ٹی ریکس بچارہ جو ہے دس بارہ دن سے آرام کر رہے ہیں کچھ زیادہ ہی آرام ہو گئے اس کو ہمیں جگانا ہے میں کہنے اڑ جا اب جو ہے صبح ہو چکی ہے تو جب وہ جاگ جائے گا تو اس پر کچھ کام جو رہتے ہیں اس پر وہ کروانے ہیں اور جو ایک اور چیز میں ساتھ میں کہوں گا رمضان کریم آپ سب کو مبارک ہو یہ رہا جی ٹی ریکس اور ٹی ریکس کو ہم نے فل فلیج جو ہے کور کیا ہوئے اور یہ کافی دنوں سے ایسی کور ہوئے اور بہت اچھا کام کیا ہے میں نے پہلی بار میں اس کو کور نہیں کرتا جس وجہ سے میں اس کو بار بار صاف کرنا بڑھتا ہے تو جب میں آیا تھا شو سے میں نے اس وقت کور کیا تو وہ اس وقت کھڑا ہے سٹارٹ بھی نہیں کرنے کا موقع ملا اور اس کے اوپر چیک کریں کیا کیا چیزیں رکھ دی گئے ہیں یہ ہماری سنورکل کا بوکس پڑا ہوا ابھی تک اس کو ہم سائیڈ پر کرتے ہیں اس کو کور کو اٹھاتے ہیں نیچے سے سیچیشن دیکھتے ہیں بارشیں آتی رہی ہیں تو یہاں سے فرنٹ سے تھوڑا سا نیچے سے یہ ہی اچھی چیز ہے کور کی یار بس یہ ہی کٹنا ہے کور میں نے سارا ہوتا رہا ہے سنورکل ساراڑ گیا ہمارا کور گزاو گزا جی گزاو گزاو وہاں دکھلو ایلو جی اے چکرو جی لشان لش پش صرف وہ جو پیچھوالی جگہ ہے کیونکہ وہ وہاں تک کور نہیں ہوتا تو یہ جو ہے کلٹس کا ہے نہیں ہاں یہ کور میں سیٹی کے لی لیا تھا تو یہ سیٹی کا یہ وہاں تک آتا ہے اس کے جو ہے نا پیچھے ڈالے پہ نہیں آتا تو ڈالا خیر ہے اس کو ہم ایک بہرہ ہم نے ایک کپڑے سے ساپ جائے میجر یہ ہے ٹھیک ہے تو ابھی ایک کام ہے ڈیزل ڈیزل ڈالوانا ہے بالکل اینڈ پہ آئے ہوئے اور میں نے نہیں تکڑا ڈالوائے اب مہنگا ہو چکے تو اب ڈالوانا ہے میں نے اور اس کے ہم حالات بھی چیک کر لیں سٹارٹ کرنے سے پہلے پہلے جی ہم انجن وائل چیک کر لیتے ہیں پورا اجناب یہ کالا ہوتا ہے یہ ڈیزل ہے اس کا جلدی کالا ہو جاتا ہے اس قریب میں ابھی یہ چلے ہے جب سے میرے آئل چینج کر رہا ہے 1500 چلے ہوگا بریک آئل پورا ہے پانی ہمارا پورا ہے کولنٹ ہوگا پرسمیشن آئل ہے وہ بھی پورا ہے وہ ویسے جو ہے چلتے وقت اور تھوڑی سی سپیڈ تقریبا ایٹی تک یہ لاکس ہی ہو جاتی ہے تو وہ میں چیک کر رہا تھا تو یہ سنسر جو ہے یہ ہمارا ہلا ہوئے تو مجھے لگتا ہے یہ ہی کلپریٹ ہے یہ تھوڑا سنا ایسے باہر آئے ہو تھا تو اس کو میں نے ذرا سیٹ کر کے لگانا ساف کر کے لگاتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے سنسر جو ہے نا یہ بہت امپورٹن رول پلے کرتے ہیں اس کو میں اچھی طرح اس کو جو ہے ڈسٹ وغیرہ ساف کی اس کو صحیح کر کے لگاتے ہیں اندر اور یہ سنسر جو ہے نا ان کو مینلی چیک کرنا پڑتا ہے یہ اگر کوئی بھی ہو تو باقی پروپلنز تو باد کی باد ہوتی ہے باقی سنسر جتنے بھی ہیں نا سارے کلیر ہونے چاہیے ایک بھی مسئلہ کرے تو کام خراب ہو سکتا ہے کرتے ہیں جی کول سٹارٹ ٹی ریکس کو چیلنج بسم اللہ الرحمن الرحیم وان ٹو ٹری فور فائف چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں یو مین یو شہزادہ یہ اب پورے بارہ دنوں بعد سٹارٹ بھی الحمدللہ اے ون میں اس کو نکالتا ہوں لیکن کلٹس کو پہلے نکالنا پڑے گا آج اببو نہیں لے کی گئے what is this اوپر موشان چلیں جی ہلو السلام علیکم بگ فین کلٹس کو باہر ہی پاہر کرتا ہوں کیونکہ پھر ٹی ریکس کو آسانی سے میں نکال سکوں گا اب میں نکلنے لگا ہوں تو تم آگے ہو لیا ہے اوپینٹ تو پھر میں ڈیزل پر بار گیاتا ہوں پھر کرتے ہیں اوپینٹ کیا کرتے ہیں چاہی کرو جناب تقریبہ نے ایک پوائنٹ ہی رہ گیا تھا اب میں نے اس کو فل کروانا ہے اور آگے بھی نہ بتا نہیں اب یہ کیا کرتے ہیں سو روپیہ امیروں کے لیے مہنگا کریں ہم امیروں کی کٹیگری میں فال کرتے ہیں چاہی ہمارے پاس جو بھی گاڑی ہے ہزار سی سی بھی ہے تو ہم امیر ہی ہیں تو خیر چلو کوئی بار نہیں اب جو کریں گے ہم وہ کر سکتے ہیں ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے گاڑیوں کے استعمال کم سے کم کریں گے خاص کریں ان کا تو اور کیونکہ یہ تو نا پیٹرول اور ڈیزل جو ہے نا پھوگتی ہیں تو پیتی نہیں ہیں پھوگتی ہیں ٹھیک ہے تو ان کے لیے جگرہ چاہیے رکھنے کے لیے تو خیر انشاءاللہ باقی یہ ہے سیٹ کورز کا سوچا ہوئے میں نے وہ لگوانے اور یہ کچھ بھائیوں کا تھا یہ آپ بلو لائٹ نہیں کوئی اور کلر لگوائیں تو کوئی اور کلر لگوائیں گے جو لائٹس کا کلر ہے ہو سکتا ہے وائٹ کرواؤں یا ریڈ کرواؤں سجیشن دیجئے گا میرا خیال ہے کہ ریڈ اور وائٹ کا بلو بھی ہو سکتا ہے بلو بھی اچھا لگتا ہے تو بلو اور وائٹ کرواؤں لیں گے سارے دوسری چیز جو ہے وہ میں اس کا آپ کو مانڈا مار کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو جو چیز میں بات کرتا تھوڑا سا نا ہچ کے چاہتا ہے یہ تو یہ چیک کرنا ہے اس کو چیک کروانا پڑے گا میں بھی شاید حال ہو گیا اور جو سنسرز میں نے تھوڑے ساف کی ہیں ہو سکتا ہوں نہیں کہا ہو چلیں جی اب آپ کو میں اس کا جو ہے مانڈا مار کے جا کر آتا ہوں کیا اشیو آ رہا ہے اب چیک کرنا یہ جو ہے یہ اس کا کوئی اشیو ہے اب سمجھ نہیں آ رہا یہ یہ جٹ کے مار رہا ہے اور یہ اب اوپر بھی نہیں کھزا کر رہا تو کوئی رکاوٹ ہے جیسے نا ہچ کے چاہت ہے اب ہندرڈ بھی چلے گئے لیکن کوئی ہچ کے چاہت ہے کچھ چیز بلوک کے جائے جیسے نا لگتا ہے یہ سین ہے یہ میں چیک رہا ہوں گا حاجی گل بھائی کو وہ پکڑ لیں گے کوئی انشاءاللہ ہوگا چھوٹا موٹے ایشو تو میرا خیال ہے پہلے ڈیزل ڈالواؤں یا پہلے ادھر چلوں گے میرا خیال پہلے ڈیزل ڈالواؤں سباہت کا چھوٹا کام ہے پینٹ والا وہ بھی کرنا ہے اس کو کہتا ہوں واپسی پہ آکے کر لیتا ہوں سباہت سے میں نے بات کر لی ہے کہ آپ چلے جائیں میں شک پرمیشن اس لئے لینی پڑی ہے کیونکہ سباہت کو میں نے کہا تھا کہ اس کو بائیک کا ترانٹ کور ہے نا وہ ریڈ میں ہے تو اس کو میں نے بلیک پینٹ کرنا تھا ابھی میں نے اس کو کہا تم بائیک واش کروالا اتنے تک جو ہے میں گاڑی کا تھوڑا سا کام کروالا تو شام کو پینٹ کر لیں گے تو یہ چیک کروات ہیں کیونکہ پھر موقع نہیں ملتا اور رمضان ہے روزہ مجھے ویسے ہی لگ گئے پہلے ہی رمضان ہے نا ذرا ویڈیوز بنانا کھڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ روزہ بھی ہوتا ہے پول بھائی سے بات ہوئی ہے وہ شاپ پہ ہی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب میں اس کو سلیٹ کروں اور وہ پرابلم نہیں آرہا اور یہ جا رہا ہے میکنک کے پاس اور وہ پرابلم ہی نہیں آرہا حجیب یار یہ ہی مجھے سمجھ نہیں آتی اور یہ ہوتا ہے یہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا جب آپ پرابلم فیس کرتے ہوں گے جب آپ سوچتے ہیں کہ یار آپ اس کو کہیں ٹھیک کروانے لے کے جو اس بندے کے پاس لے کے جاتے ہیں نا یا تو وہ پرابلم وہاں پر سول ہو چکی ہوتی ہے اور وہاں پر آتی نہیں ہے یا اب آپ پھر گھر آتے ہیں تو پھر وہ پرابلم جروع جاتی ہے ابھی میں اس کو اسلیٹ کروں بلکل سمودھلی اسلیٹ اور سمجھ نہیں آرہی کہ کیا خیر ویڈیو میں نے بنائی ہے میں ان کو ویڈیو دکھوں گا وہ پچان جاتے ہیں وہ بہت ماشاءاللہ قابل بننا ہے آجی گول بھائی کو میں نے تھوڑی انفرمیشن دی ہے بتائے اب دیکھتے ہیں کوئی کیا حال نکلتا ہے میں صبح اس کا سینسر تو ایسے صاف تھی ہے اسے دبائے واقع موسیقی ادھر کڑ ہو جاؤ گاڑی من کرو بارو شٹارٹ کرو ابھی گول بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک ٹائمنگ کا سینسر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا لوز ہے تو وہ ان کے پاس کوئی دوسرا پڑے وہ چیک کریں گے لگا کے چیک کرتے ہیں وہ اگر ابھی گاڑی صحیح چلی تو ٹھیک ہے ورنہ پھر نیکس ڈی میں چیک کروں گا کہ دوبارہ سے جب کولڈ سٹارٹ کر کے لاؤں تو اس طرح اس کو مسئلہ دے رہی ہے ورنہ پھر یہ اس کا مسئلہ ہو بھی اس لیے نہیں ہوتا کوئی اور مسئلہ ہوگا سو ہوپولی یہ انجیکٹر وغیرہ کا مسئلہ نہ ہو تو باقی سارا چل جائے گے آئیشو نہیں لگ رہا مجھے کیونکہ ابھی آتے ہو صحیح چل رہی ہے تو وہ شروع میں ہی مسئلہ دے رہی تھے یہ جب نہیں بیٹھتا ہے نا ٹھیک ہے یہ بھی شاید یہ مسئلہ کر سکتے ہیں آچھا ٹھیک اللہ کرے کشمیر ہے یہ تو بند ہے ہاں وہ بند ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہی ایشو ہوگا ورنہ کوئی اور ایشو ہو نہیں سکتا تو اب یہ صبح انشاءاللہ جب گاڑی تھنڈی ہوگی تو صبح جب میں نکالوں گا اس وقت پتہ لگے گا کہ یہ دوبارہ سے مسنگ کاری ہے یہ نہیں یہ کام مکمل ہو گئے تو اب چلتے ہیں اور ڈیزر ڈالواتے ہیں دوسرا یہ اچھا دوسرا یہ کہ جن بھائیوں کو کوئی کام ہو یہ خاص کر بڑی گاڑی کا تو یہ گل بھائی بہت اچھا کرتے ہیں میں پہلے ہی بتا چکے تو جی ٹین پور والی سیڈ پہ ان کی شاپ ہے اور تقریبا ہمزہ آئل سرویسنگ کے سامنے کر کے گراؤنڈ میں بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے جو ابھی آپ نے لوکیشن دیکھ لی ہوگی یہاں سے اندازہ لگا لیجیے گا اٹک پمپ بھی ہے تو جو بھی کاموں بہت تسلی سے اچھا کرتے ہیں جیس میں میں انہی کے بہت جاتا ہوں کیونکہ ایک بندہ ہوتا ہے وہ پکڑ لیتا ہے جو فالٹ ہوتا ہے اس تک ڈریک پہنچتا ہے اور سجے کبے ہو کے نہیں جاتا پہلے یہ چیز ٹھیک کال لوں وہ کال لوں وہ کال لوں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیزل ڈلواتے ہیں کیونکہ وہ ہی ختم ہوا ہوا ہے اور ہم نے یہاں پہ مانے بھی مار لی ہیں اور جتنا تھا وہ بھی گم گر لی اب جو ہے میں آپ کو اس کو اٹھا کے دکھاتا ہوں اب بہت ہی مزے سے جاتا ہے اور وہ کہہ رہے تھے کہ سنسر نا وہ پورا جڑا ہو نہیں تھا مطلب ڈسکنیکٹڈ تھا تو انہوں نے جو دوسرا والا سنسر نکال کے لگا ہے اور واقعی ابھی میں چیک کرتا ہوں آپ کے سامنے گاڑی میں جو ہے نا ایک جو پہلے ہچکی چاہر تھی نا وہ ختم ہے ادھر ایسی کا بھی ٹائم آگے باہر صحیح دوپ ہے آج تو مجھے صحیح کر کے روزہ لگ چک ہے گلہ بلکل جو نے خوشک ہو گیا حالانکہ کل تک نہ اتنی ٹھنڈ ہوتی اور ٹھنڈ لگ رہی تھی اس پریشنی سلے جی اب اس کو ہم بھگاتے ہیں بے اتنین جناب پہلے سے بھی زیادہ اچھی پاور پکڑ ہے اور وہ ضرور وہی سنسر ہوگا جو بھی ہے اب دوسری پہ شاک جائے گا پٹول پاپ پہ پہنچ چکے ہیں ڈیزل ڈالوانے پٹول پاپ پہ تو جی ڈالواتے ہیں ڈیزل ڈیزل چل رہا ہے 293 کا دیکھتے ہیں کتنے لیٹر آ جاتا ہے ابھی فیلال تو آلموسٹ ایمٹی ہے 56.61 لیٹر آیا 16,700 آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اگلے سین میں ہی اندھیرہ ہو چکا ہے ٹی ریکس نے برکہ لے لیا ہے اور میں یہاں پہ رات میں کیوں ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ سین دا کہ جب میں وہاں سے واپس آیا تو روزہ لگ گیا مجھ کو گرمی تھی دوپ تھی تو مجھے سخت پیاس لگی روزہ لگ گیا میں نے کہا یار ویڈیو جو ہے نا افتاری کے بعد ہی بنائیں گے آتے ساتھ ہی اس کو پر کور ڈال دیا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ انبالور میں اس کے پر کپڑا مانو ابھی یہ سین ہے کہ یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی ٹی ریکس کا روف سکوپ ٹھیک ہے یہ چیک کریں یہ ٹی ریکس کے لیے مانگویا ہے میں نے سپیشلی نہیں جناب یہ ٹی ریکس کا نہیں ہے یہ ہے سباہت کے بائک کا سی بی وان ففٹی کا آگے والا کور یہ بائک کا کور یہ تو وائی بی آرہا ہے جو سی بی ہے نا اس کا اس کا کور ہے تو اس کو کرنا ہے پینٹ تو دن ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا اسے بات آیا تا پینٹ لے کے تو وہ والا پینٹ اس کے پر کرنا ہے بلیک کیونکہ اس کا بائک ہے بلیک اور یہ کور ہے ریڈ پہلے اس کو سینڈ پیپر لگاؤں گا ٹھیک ہے تاکہ اس کے جو سرفیس ہے نا میٹ پینش میں اس کی سرفیس آج ہے تاکہ جو پینٹ ہمارا وہ صحیح طرح سے اس کے پر چپک سکے یہ رہا جناب ٹو تھاؤنڈ گریٹ کا سینڈ پیپر اور اس سے پہلے میں اس کی سرفیس کو رفت بناؤں گا تاکہ کیونکہ یہ شائن جو ہے ختم ہو جائے پھر ہمارا پینٹ اس کے پر اچھی طرح سٹک کرے گا یہ چیک کریں جناب پہلے میں نے ٹو تھاؤنڈ گریٹ والا یوز کر رہا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ بارہ سوارہ کرنا سکتے ہیں تو بارہ سوارہ سے کیا ہے اب یہ چیک کرو یہ کچھ جگہیں رہ گئی ہیں جیسے یہ شائنی ہے باقی یہ میٹ فینش پہ آگئی ہے تو یہاں میں پینٹ بڑا زبردست قسم گاؤ گا کور کو جناب میں نے سٹینڈ پہ رکھ لیا اور جو ہماری مین جگہ نا وہ اوپر ہے ٹھیک ہے اس کو ذرا نا ایسے کر لیتے ہیں یہ والی ہماری مین جگہ جس کو میں نے فوکس کرنا ہے کہ یہ ہی باہر ہوگی تو سٹارٹ کرتے ہیں یہ جناب پینٹ ہو گیا اور مزی کی فینشنگ آئی ہے اب یہ صبح تک چھوڑ دوں گا سوکھنے کے لیے تو اس کے بعد اس کے بعد کلیر کوٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کو میں ذرا جو اس کی جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دانے سے یہ ختم کریں گے وہ سینڈ پیپر سے ہی پھر اس کے بعد ہم اس کے بعد پالش لگائیں گے اور یہ بالکل یس میس کر دیں گے انشاءاللہ یہ جو رات کو ہم نے پینٹ کی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت مزی کا پینٹ ہوا ہے اب اس میں آپ لوگوں کو ہلکے ہلکے دانے نظر آ رہے ہیں یہ سپریک کے اس طرح سے دانے ہوتے ہیں تو اس کے پر ابھی ہم نے کلیر کوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ایک دو بار کرنا ہے اس کے بعد اس کی نا تھوڑی سی بفنگ کریں گے یہ رہا جی ہمارے پر سلیک کر کلیر کوٹ آپ کو بتا ہے کہ نیکس دے آ چکا ہے تو نیکس دے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ٹی ریسٹ کو ہم چرا کے چک کریں گے جب یہ کولڈ ہوگا ٹھیک ہے کولڈ سٹارٹ کریں گے اور اس کو لے کے چلیں گے کیا یہ جو ہے اس طرح سے جھٹکے لیتا ہے جس طرح پہلے لیتا ہے نہ بہچ کے چاہر ہے یا نہیں یا وہ ختم ہوگی اور وہ صرف سنسر کی وجہ سے تھی جو ڈسکنیکٹ ٹھوڑ ہوئے تھے چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ابھی ویسے میں گھر سے نکال کے لائے ہوں تو مجھے اس میں نے سموثنس فیل ہو رہی ہے یار اتنی سی چیز سے یار گاڑی کی چال ہی بدل جاتی ہے لیٹس ہوں پر بیسٹ اور انشاءاللہ ابھی میں سارا پتہ چل جائے گا انشاءاللہ لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو کلیر آف در روڈ اور یہاں یو مین بیترین یار یہی مسئلہ تھا پہلے اب چاہ رہی تھی ایسے 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 آگی جاتا ہے جیسے نا پاور نہیں لے گی اب بس حل ہو گی یپ اچھا یہ میری ویل بیلنسنگ نیو ہے تو اس لئے اس لئے سٹیرنگ یہ ویبریڈ کرتا ہے اور تھوڑی علیمنٹ بھی آؤٹا ہے جب سے میں نے یہ الائز اور ٹائر دلوائے تو تب سے میں نے یہ ویل علیمنٹ اور جو بیل بیلنسنگ ہے نہیں کروائی سو اگنور دیٹ فیلال اور انشاءاللہ کروائوں گے جلدی ہی وہ بھی فیلال جو ہے ہمارا کام چل رہا ہے اور ٹھیک چل رہی ہے بہترین ایون پہلے سے زیادہ سمودھ اور زیادہ مزے سے چل رہی ہے یار حد ہو گئی بہترین پروفیکٹ مین جو ابھی اس کے کام ہے وہ ہمارے سیٹ پوشنگ ہے اور سیٹ پوشنگ کا میں بھی آرڈر کروں گا ابھی سیٹ کرتے ہیں سیٹ پوشنگ کون سے ڈیزائن کی کرنی ہے پھر اس کے مطابق جو ہے ہم ڈیزائن بنوائیں گے تنویر بھائی کو ہی آرڈر دوں گا انشاءاللہ اور پچھلی بار میں کلٹس کا بھی آلٹو کا بھی انیس ہی کروایا سو اچھی جہاں سے وہ کروا کرتے ہیں اچھے ریڈ میں اچھی کالٹی میں جو ہے نا کروا کر دیتے ہیں سو دیکھتے ہیں ڈیزائن سیلیک کرتے ہیں اصل میں لیڈرائن جو ہے مجھے پسند ہے لیکن پتہ کیا اس کا سین ہے ایک تو جو ہے آپ کو بتا ہے گرمیوں میں وہ شدید جو ہے نا تاپری ہوتی ہے گاڑی دھوم میں کھڑی ہو دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ آپ کو پتا ہوگا انوائنس ہوتی ہے جب آپ موو کرتے ہیں جب آپ تھوڑا سے حرکت کرتے ہیں چین چان کی جو آواز ہوتی نے بڑی بوری لگتی ہے خیر اس کا حل یہ ہے کہ جو پیٹرن ہے ہمارا نیچے والا اس میں ہم ڈیزائننگ تھوڑی زیادہ کریں گے تاکہ وہ جو پلین سروس ہے وہ ختم ہو جائے اور ہماری جو ہے چون چان جو سیٹ پہ بیٹھنے سے ہوتی ہے لیڈر کی سیٹ پہ وہ نہ ہو آج کی ویڈیو کا یہی پہ میں اختتام کرتا ہوں جو ٹی ایز کے سیٹ کورس ہیں وہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم سلیکٹ کریں گے نیکس ویڈیو کو سلیکٹ بھی کریں گے اور وہ ہم اپلائے بھی کریں گے تو نیکس ویڈیو موٹفکیشن کی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آج کی ویڈیو ڈیاغنوز کی تھی اور اشیوز ریزولف کرنے کی تھی جو سینسر والا اشیو تھا انشاءاللہ وہ ہو گیا ویڈیو آپ لوگ بسا نہیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا من بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ